اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں فرحان حسین آج ہم منڈی باہدین کے ایک علاقے وڑیائت میں موجود ہیں جہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فش فارمنگ کیسے ہوتی ہے آئیے ناظرین چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فش فارمنگ کا کیا طریقہ کار ہے اور یہاں کے لوگ کس طریقے سے کتنے رقبے بے کس طرح بریڈنگ کرتے ہیں اور کس طرح فش کی پرورش کرتے ہیں ہمارے ساتھ علاقے کے یہاں کے نمبردار ہیں امیر گوندل یہ موجود ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے کس سائز کی مچھلی لائی جاتی ہے اور اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے اور وہ کس سائز کی ہو جاتی ہے اور جب یہ لوگ بیچتے ہیں بچہ لاتے ہیں جی سو ایچ ڈیڑھ ایچ کا لے آتے ہیں ایچری سے ہم لوگ فرائی نہیں کرتے ہیں فرائی ہوئی یا جو وہی لے کے آتے ہیں تو تقریباً پانچ چھے ماہ ہم لوگ رکھتے ہیں چھوٹا بچہ اس کے بعد تقریباً آٹھ نو ماہ ہم وہ بچہ اپنے پاس رکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے تقریباً دوسرے ماہ تیسرے ماہ نئے سال کے ہم لوگ وہ بچہ جو ہے وہ نئے فارم میں شفت کرتے ہیں چھے ایچ کا سات ایچ کا اس کی پہلے جو ہے نا خدمت کرتے ہیں پورڈر ہو گیا چاوڑوں کو یہ ہوتا ہے جو پورڈر وہ ہم لوگ ڈالتے ہیں وہ ڈال کے تقریباً اگر تامپریچر جلدی ایٹ اپ ہو جائے پھر ہم لوگ جلدی بچہ ڈال دیتے ہیں نئے فارم میں شفت کرتے ہیں اگر نئے لوگ جن کو جنہوں نے یہ فش کا کام کرنا ہو اور فش فارم بنانے ہو تو آپ ان کو کوئی مشرع دے سکتے ہیں کہ کتنے رکبے میں جو ہے کتنا رکبے کا فش فارم ہونا چاہیے اور اس میں کتنی مقدار میں جو ہے بچے جو ہیں وہ مچھلی کے وہ ڈالنے چاہیے بچے جو ہیں وہ ایک تو ڈالنے چاہیے کم اس کم ہم لوگ جو ڈالتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ ڈالتے ہیں چھے سو سات سو بھی ڈال لیتے ہیں یہ جو ہیں جنگ کا علاقہ وہاں پہ ڈالتے ہیں ملتان میں ہم لوگ ڈالتے ہیں تقریباً پندرہ سو سوڑا سو دنہ ڈالتے ہیں فی اکڑ میں تو باقی جو ہے اکڑ کم اس کم پانچ سے دس اکڑ کا ایک پلاٹ ہونا چاہیے دوسرا امیر صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو اپنا فش جو ہے یہ کس کس موسم میں ہم نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس اس موسم میں کھانی ہے اور اس اس موسم میں نہیں کھانی کھانے کا تو ہمیں پتا کہ کس کس موسم میں کھانی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں کھانی وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس موسم میں مچھلی کیوں نہیں کھانی چاہیے دیکھیں جی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں گرمینگ ہے لیکن مچھلی جو ہے یہ ٹریکٹر بھی بولتے ہیں کھانی چاہیے ایک سٹراؤل لیبل جو ہے وہ مقدار اس کا بالکل پرپر رکھتا ہے لیکن مچھلی جو ہے وہ ابھی جو ہے دوہزار بیس ابھی جو چل رہا ہے اس میں تقریباً بارہ ماہیں مچھلی چلتی ہے اوٹل میرے جا لوگ ہے جو بھی ہے مقصد یہ چلتی رہتی جس طرح یہ مقصد مرگی چل رہی ہے تو مچھلی جو ہے یہ تقریباً زیادہ سردن میں چلتی ہے دوسرا میر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو مچھلی کا آپ بچہ لاتی ہیں ہیچری فارم سے اس کا کیا سائز ہوتا ہے کس سائز کا آپ ڈالتے ہیں اور یہ کتنے عرصے بعد کس سائز کا یا کس ویٹ کا ہو جاتا ہے کہ جب یہ تیار ہو جاتا ہے سیل کرنے کے لیے مارکیٹ میں ہم لوگ لے آتے ہیں ہم لوگ فرائی نہیں کراتے جب فرائی ہو جاتا ہے یہ فرائی لگتی ہے تقریباً دوسرے ماں تیسرے ماں ہم لوگ لے آتے ہیں تقریباً پانچویں ماں چھویں ماں لے آتے ہیں در بچہ ایچری میں ڈال دیتے ہیں چھوٹی سی نرسری دو اکڑ تین اکڑ کی اس میں ڈال کے اس کو پوڈر ڈالتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں یہ پینسوں کی گبر وغیرہ اس کو ڈالتے ہیں تو وہ تقریباً دوسرے ماہ تک وہ انشاءاللہ تیار ہو جاتا ہے دسویں ماہ یارویں ماہ ہم لوگ جو بڑی مچھلی ہوتی ہے وہ نکال لیتے ہیں یہ جو مچھلی چھوٹا بچہ ہوتا ہے فارم جوتے ہیں ان کے روپے رنگ برمت کر کے پھر دوسرے ماہ ہم لوگ بچہ نیا ڈال دیتے ہیں جو اگر صحیح حظمت کر لیت بچہ ایک سال کا جو ہوتا ہے وہ تقریباً پانچ سے چھے اج تک بن سکتے ہیں اچھے دوسرا امیر صاحب یہ آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ جساں آپ کے علاقے میں بہت سے یہاں پہ فش فارمز ہم نے دیکھی ہیں تو اس میں آپ کون کون سی قسم کی جو ہے مچھلی یہاں پہ ہچری کی بچے جو ڈالتے ہیں جو جی ہم لوگ ڈالتے ہیں رو مرکھی تھیلہ گراس تگل فارم کچھ لوگ ہیں وہ سلور نہیں ڈالتے وہ نرہ جو ہے وہ تھیلہ ڈالتے ہیں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے وہ مانتی ہے سلور کو کچھ جگہ ہوتی ہے وہ نہیں مانتی لیکن ہم لوگ جو ہے وہ تھیلہ بھی ڈالتے ہیں اور سلور بھی ڈالتے ہیں جی ناظرین جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ امیر گوندل صاحب نے فش فارم کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے فش فارم بنائے جاتے ہیں مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیشہ جو فش فارمر ہوتا ہے وہ فارم بڑا بنائے کیونکہ جب چھوٹا فارم بنایا جاتا ہے تو اس میں جو پانی میں جو تمپریچر ہوتا ہے وہ تمپریچر زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مچھلی جو ہے ان کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ بڑا جب فارم بناتے ہیں تو اس میں پانی کا جو تمپریچر ہے وہ گرمیوں میں تھنڈا رہتا ہے اور مچھلی کو نقصان نہیں ہوتا تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا اور اپنے ہوسٹ فرہان حسین کو اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ